کہ جس طرح دیگر معاملات میں ہمارے صوبے کو اگنور کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز جو وفاقی حکومت کی ائرلائنز ہے اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ائرلائنز ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارے صوبے کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے آپ کے گوڈ آفس میں ہم نے انہیں بلایا تھا آپ نے بلایا تھا انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرائیوں میں کمی نہیں کی اور قرائے ہمارے جس طرح محترمہ نے کیا کہا کہ کراچی تو اسلام آباد سے زیادہ کی رہا ہے کراچی کوئٹہ یا کوئٹہ اسلام آباد دوسری بات جناب شپیکر ابھی ہم گئے تھے پبلک اکونٹ کمیٹری کے ممبران لاہور ہم گئے تھے تو ہمارا فلائر تھا چودہ جنوری کو وہ کینسل ہوا ہمارے ممبران آگئے اسلام آباد اسلام آباد چار دن مسلسل ہماری فلائٹ کینسل ہوتی رہی ہم آتے ائرپورٹ واپس چلے جاتے پھر مجبوراً ہمیں بائی روڈ اسلام آباد اسلام آباد سے کوئٹہ آنا پڑا نہیں ان دنوں میں تو بادل تھے میرے خیال سے ان دنوں میں جناب شپیکر ایک دن یہاں موسم خراب تھا باقی دن یہاں موسم ٹھیک تھا ہم نے یہاں پوچھا ہم نے لائی ویڈیو پہ دیکھا کہ بالکل موسم کوئٹہ کا ٹھیک ہے لیکن پی آئے والوں نے دوسرے شہروں کو اپنی فلائٹیں دے دیتے ہیں اور کوئٹہ کو مکمل طور پر اگنور کرتے ہیں تو قائنلی یہ سلوک آخر کب تک ہوگا نہ آپ کی بات مانی جاتی ہے نہ آگست آوز کی بات مانی جاتی ہے نہ پارلیمان کی بات مانی جاتی ہے نہ ہماری آواز کو سنی جاتی ہے آخر ہم جائے تو کہاں جائے ہماری سڑکے وہ قاتل سڑکے ہیں جس پہ ہم جاتے ہیں وہ اکسیڈنٹ ہوتی ہے پی آئے کا یہ حال ہے ریلوے آپ کا پورا کوئٹہ شہر سے اس وقت محض ایک ریل جعفر ایکسپریس چلتی ہے ماضی میں دس ٹرینیں چلتی تھی کوئٹہ سے آج محض ایک کوئٹہ چمن ریلوے ہے ایک کوئٹہ پنڈی کے لیے جاتی ہے جعفر ایکسپریس ریلوے کا آپ کا موقع کہیے حال ہے تمام ٹرینیں بن سڑکے قاتل روڈ بن گئی پی آئے اور سیرین ائرلائنز باقی ائرلائنز نے کرائے بیس بیس ہزار کر دیے اور ہر جن فلائٹ کینسل تو آخر ہم یہاں قیدوں کے رہ جائے ہم نہ جائیں کسی کام کے لیے اسلام آباد کراچی تو کانلی آپ اپنے گوڈ آفیس میں ان کو بلالے انہیں تنبیہ دے دے نہیں تو پھر یہ ائرپورٹ بند ہو پھر ہم پی آئے سے بائیکارٹ کرے پھر بقاعدہ طور پر ہم اعلان کرے اسمبلی کہ ہم نے نہیں جانا ہے ان کے پی آئے کے ذریعے دیگر ائرلائنز کے ذریعے کراہے اسلام آباد کراچی کراہے پندرازہ روپے اور اسلام آباد کوئی ٹک کراہے بیس ہزار روپے اس میں آپ کی رائے چاہیے سیسری سہزار روپے آپ سوچ لیں جناب سپیکر آپ کی رائے چاہیے ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو بلائے جائے نہیں تو اسمبلی جیسے زیرے صاحب نے کہا ہے تو یہ پرانا ایک پروگرام یونسیف کی تاغن سے چھر رہا تھا تو اس کے فنڈ ہو گئے ختم ابھی ہم نے سمری کے ترو بیجا ہوا ہے اسی ایم صاحب کے پاس جب اس کا اپرویل ہو جائے گا تو انشاءاللہ کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی پوسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ہوئے ہیں ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں ابھی ان کا فنڈ ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا پروگرام بند کیا ہے تو ہم نے اس کو ریکمنٹ کیا ہے اسی ایم صاحب کی طرف کہ اس کا دوبارہ وہ اپرویل دے دیں جناب سپیکر صاحب اگر مجھے آپ کچھ ٹائم دے دیں ایک بار کاروائی کی طرف آتے ہیں میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں نہیں نہیں جناب سپیکر اس پہ ذرا اہم ایشو ہے کس ایشو پر یہ جو میں نے توجہ دلاو نوٹرس منسٹر صاحب نے زیر صاحب اس کا مجھے بھی علم ہے یہ میرے خیال سے فیمیل سٹاپ ہر ڈسٹرک کے چھے چھے پورت کے دو سو تو منسٹر صاحب نے یقین دیا نہیں کرا دی کہ سی ایم کے ٹیبل پر جو ہم لوگوں نے ٹیبل کر دیا ہے نہیں اس کا ایسا تھا کہ سو سکول پریمری ٹو میڈل اپ گریڈ ہوئے تھے جس کا بقاعدہ سی ٹی ایش پی نے ستائیس مئی دو آزار اکیس کو ٹیسٹ لیے ڈی آر سی انٹرویو ہو گئے اور بیس ازلا کے مکمل طور پر منرس سیکیٹری صاحب کے ٹیبل پر پڑے ہوئے جناب سپیکر اب اس وقت یہ پروجیکٹ چل رہا تھا اور ضرورت بھی ہے حکومت کو ان سکولوں میں اور پوستیں انانس بھی ہوئی یہ میرے پاس تمام وہ اشتیار بھی پڑا ہوا ہے جس اشتیار کے تحت ان کے ٹیسٹ وغیرہ اور سب کچھ ہوا اب ان ضرورت بھی ہے اور وہ انہوں نے تیاری کی تھی وہ سی ای ٹی ای سپی میں پاس بھی ہو گئے انٹروی بھی ہو گئے اب تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کے آرڈرز جو شارٹ لسٹڈ ہے بیس ازلا کے کم از کم یہ وہ آرڈرز تو ان کو ہاتھ میں دے دے جناب سپیکر اسی طرح یہ دوسرا معاملہ ہے ان سی ایش ڈی کے اسازہ کرام کا یہ جب اٹھاروی ترمیم ہوئی تو یہ تمام اسازہ صوبے کو منتقل ہو گئے لیکن ہمارے صوبے نے ابھی تک ان سی ایش ڈی اور بی ای سی ایس جو اسازہ کرام ہیں وہ جو ہے نا وہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں لیکن ان بیچاروں کبھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو یہ ابھی دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ یہ جو میں نے توجہ دلاو نوٹر سی ٹی ایس پی والا یہ جو لائے آپ کے سامنے رکھا ہے بلوچستان ایجوکیشن سپورٹ پروجیٹ کے ان اسازہ کا اور دوسرا ان سی ایش ڈی کے اسازہ کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھاروی مسئلہ ان کو آرڈر مل سکے ایک بات کی ریکنسیز کے حوالے سے اور کوئٹا کے تمام عراقی نے اس پہ اپنا احتجاج ریکار کیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل جائز ہیں ان کی بات بلوچستان میں لاکھوں لوگ بیرزگار ہیں جن کے پاس ڈگریہ ہیں وہ دردر کی ٹھوکریں کہا ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں بے ذابطگیہ ہوئی ہیں اور لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں میں صرف پوسٹوں کی خرید و فروخت پر الزام کسی کو ہی لگا تھا لیکن جہاں پہ جو شخص اہل ہو جس کے پاس کوئی ڈگری ہو اگر اس کو کوئی انحراف کرے کہ اس کو پوسٹ نہیں دیں اور کسی اور کو دیں تو یہ انتہائی ظلم اور جاتی ہے اور دوسری بات دیکھیں جو کلاس فور کی پوسٹیں ہیں پندرہ سے نیچے وہ اس ڈسٹرک کا حق ہے اگر میرے ڈسٹرک میں یا زیارت میں یا پشین میں کوئی ویکنسی ہے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور ڈسٹرک کا کوئی بندہ لگ جائے بیشک بیروزگار ہو اس کو نوکری کی ضرورت ہو لیکن وہ اس ڈسٹرک کی حق تلف ہے اس اس پھر اس کا نتیجہ ہوگا کہ سرونس ڈیلیوری متاثر ہوگی جو حکومت نے جو پوسٹ جس مقصد کے لیے کریئیٹ کی ہو کہ اس سکول کو چلانا ہو یا اس اسپتال کو چلانا ہو تو اس پر سرونس ڈیلیوری میں رکاوٹ بن جاتی ہے تو جناب سپیکر ہم نے سی ایم صاحب سے گزارش کی ہے پچھلی گورنمنٹ تھی اسے بھی گزارش کی براہ مہربانی اس پر ایک جامع اور واضح پالیسی ہوں تاکہ ہمارے لاکھوں بیروزگار جو ڈگری ہاتھ میں لئے پھر رہے ہیں اور اس آس میں کی حکومت ان کو نوکری ان دیں گی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ بلوچستان میں یہاں پہ نہ فیکٹری ہے نہ انڈسٹری ہے نہ کوئی اور کاروبار ہے اگر یہاں پہ امیڈیٹ کسی کا کچھ ریلیف مل سکتا ہے تو سرکاری نوکری کے وجہ سے اور یہاں پر کوئی تقریباً بیس سے تیس ہزار ویکنسیز حکومت کی خالی ہیں تو میں چونکہ ایک بات چڑی ہے اور بات اصول کی ہے تو میں ان کے موقف کو تائید کرتا ہوں اور وزیراللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اگر ہم ایک حقدار کو اس کا حق نہ دے سکیں تو میرے خیال سے یہ حکومت کے لئے ایک خوشنامی نہیں ہوگی بے شک میرے محکمے میں اگر کوئی پوسٹ خالی ہو اور میں کہوں کہ میں اپنے ووٹر کو لگانا ہے تو یہی بندہ شاید اس وقت میں اس بندے کو ریلیو دے رہا ہوں گا لیکن اس کے نتیجے میں جتنے بھی نقصانات ہیں سرورج ڈریوری کے حوالے سے اس ایریا کے حق طرفی کے حوالے سے اس کا ازالہ ممکن نہیں تو انشاءاللہ سی ایم صاحب آئیں گے جیسے کیابنٹ کی ایڈوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر اس کی جو ہیں پوسٹ ہم پابلک سارس کمیشن کے طرف کرائیں تاکہ میرٹ پہ لوگ لگیں ہمارے اسکول بھی فنکشنل ہوں اور ہمارے اسپیتالوں میں بھی ایسے بندے نہ لگیں جنہوں نے کل مریضوں کا علاج کرنا اور خدا نخواستہ ان کے ہاتھوں سے کسی کی جان کو نقصان ہو تو انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کوئی کوتا ہی نہیں برتے گی جہاں پہ کوئی اس طرح کی شکایت محصول ہوں گی تو ہم ضرور سی ایم صاحب کو گوش گزر کرائیں گے کہ لوگوں کو ان کا حق بلے تیک جنہ سپیکر میں اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ جو ایکٹ کے بتالک بات ہوئی ہے اس کی جو اپوائنٹنگ اتارٹی کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا لیکن میں جو ایکٹ گورنمنٹ لانا چاہ رہی تھی اور آخر میں سی ایم صاحب نے اس کو کہا کہ روک دیں اس کو مزید ڈیلیبریشن کرتے جنہ اب سپیکر جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں انہوں نے اپنا اسٹینڈرائز ایکٹ لے آئے ہے بلوستان یونیورسٹی کا ایکٹ نائنٹین نائنٹی سیکس میں بنا ہے اسی طرح باقی جو نو پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہیں ان کا اپنا ایکٹ ہے جنہ سپیکر ان میں اتنی زیادہ لکناز ہیں اتنی زیادہ کمزوریاں ہیں اب کچھ یونیورسٹی میں ان کے ایکٹ میں موجود ہے کہ ان کے جو وائس چانسلر صاحبان ہیں وہ اس ادارے کے لگیں گے اور یہ پریسیڈنٹ پوری دنیا میں کسی یونیورسٹی کا نہیں ہے جو پلوچستان کی یونیورسٹی کا ہے تو اس حوالے سے حکومت نے دیکھا کہ ہمارے یونیورسٹی چونکہ کئی سالوں سے ان میں کوئی تینجیبل گروت نظر نہیں آرہا ان کی کوالٹیز میں اضافہ ہوتا نظر نہیں آرہا ان کی سینٹ کی کمیٹیوں کے کمپوزیشن کوئی سو ڈیڑھ سو قریب ہے جناب سپیکر آپ نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہے کہ ڈیڑھ سو لوگ بیٹ کے ایک بات پہ متفق ہو جائیں وہاں پہ ایک قسم کی مسئلی بازار بن جائے گا اس میں جہاں ایک پائنٹ آف جو ڈیس اگریمنٹ آیا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وی سی کو پائنٹ کون کرے گا میں ان کی بات کو درست کہتا ہوں دیکھ اس ایک میں کسی انڈویجنل کوئی اختیار نہیں دیا بلکہ اس کا اختیار اس طرح ہے کہ اس کی بقائدہ کابینہ جو ہے ایک سیلیکشن کمیٹی بنائے گی سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ جو ہے مختلف وائس چانسلرز جو اسپائرنٹ ہیں جو ریلیونٹ ڈگری ان کے پاس ہیں اس کو رابطہ کریں گے پھر ان کے کیپی آئی بنے گی اور وہ اختیار جو ہے کابینہ کو دیا ہوا ہے جس کابینہ میں پوری بلوچستان کی نمائندگی ہے تو جناب اسپیکر اگر کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ ایک اس کو یا اس ایریا کو یا کسی اتنی سٹی کو نقصان پہنچائے گی تو یہ بالکل نہیں ہے میں تربت پر سے تعلق رکھتا ہوں اگر تربت یونیورسٹی میں کوئی وی سی لگے بے شک اس کا تعلق جو ہے بھگردیش سے ہو اس کا تعلق بے شک جو ہے گلف سے ہو مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے اپنے اداروں کو بہتر کرنا ہے جب میرے ادارے بہتر قومیت کے بندے کو لگا دوں جنابی سپیکر خدا کے لئے دنیا آگے گئی ہے ہم بھی آگے بڑھتے جائیں اگر کسی کو شک ہے آئیں میرے ساتھ بیٹھیں میں اس کو کنویس کر لوں گا یہ کسی کی ادارے جب ٹھیک ہوں گے ادارے جو ہے کوالٹی دیں گے شکریہ میرا بچہ نہیں جائے گا اس میں پورے بلوسستان کے بچے یہ جب ٹیبل ہوگا اس پر پھر تفصیلی جو ہے یہ جب ٹیبل ہوگا اس پر تفصیلی بات کو اشور کراتا ہوں انشاءاللہ سی ایم صاحب سے بات کر کے اس کو متفقہ طور پر لے آئیں گے جو کہ آج سے تین روز دو روز قبل کوئٹا سے جارے تھے کراچی اور اپنے وائف کے ہمراہ بچوں کے ہمراہ اور ہمشیرہ کے ہمراہ والدہ بھی ساتھ تھی تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں چار سے پانچ افراد اس میں شہید ہو گئے جناب سپیکر صاحب جس میں فرید اللہ صاحب تے ان کی گھر والی تے بچے تھے اور ان کی بین تھی اور اللہ نے والدہ صاحب کو بچایا زندگی تھی جناب سپیکر صاحب یہ کوئٹا اور چمن شہرہ یہ ایک خونی شہرہ بن چکا ہے اور اس پہ بہت سارے آجسات ہوئے ہیں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں جناب سپیکر صاحب پچھلے دنوں چیرمن سینٹ صاحب کا بھائی خود اس ہی روڈ پہ اس خونی شہرہ پہ سفر کر رہا تھا جس پہ ان کی شہادت ہوئی جناب سپیکر صاحب یہ حکومت کی ذمہواری ہے اور یہ وفاقی صبح حکومت کی صاحب اس کی فیزیبلیٹی بھی ہوگی اس پر صاحب یہ فیزیبلیٹی ہم سن رہے ہیں دو ڈائی سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ فیزیبلیٹی ہوگی یہ پرائی منسٹر عمران خان کے نوٹس میں جب سب مر جائیں گے سب کی شاہتے ہو جائیں گی ساری فیملی ختم ہو جائیں گی اس کے بعد جا کے روٹ بنے گا پھر اللہ نے ان کے والد کو بڑا صبر بڑا حوصلہ دیا ہوا تھا لیکن جناب سپیکر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس جیسے واقعات کی نشاند ہی چھے کو چاہیے صبح صبح حکومت کو چاہیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کم از کم یہ واقعات تو نہ جناب سپیکر صاحب اس روڈ پہ کمیشنر صاحب جو کہ ایک حادثہ کا شکار ہوئے دو سال قبل آپ کا پتہ ہے ان کی گاڑی جلس گئی آگ میں وہ شکا مٹھائیں اس پہ بات کریں تاکہ یہ روڈ بنے یعنی ہم موٹروی کے ڈیمانڈنگ کر رہے ہیں ہم اورش لائنگ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم بات کریں کہ دوال روڈ ہو تاکہ یہ جو فرید اللہ صاحب کا واقعہ ہوا اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے میری ریکوست تمام امبران سے کہ اس پہ بات کی جائے اور اس حکومت سے ریکوست کرتے کہ خدارہ اس روڈ کے لئے کچھ کریں اس پہ بلند کریں آواز اس پہ بات کریں تاکہ فرید اللہ اور اس کے اور فیملی اس حساس سے بچ سکے بہت شکریہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ ایوان اس اہم مسئلے پر مجھے ساتھ دیں گے اور آج کی کاروائی ملکے میں کہتا ہوں کہ آج کی کاروائی کا موضوع ہی ہونا چاہیے جناب سپیکر جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے سردی کا موسم ہے بارشے ہوئی برباری ہوئی بلوشتان کے تمام بلوشتان میں سردی کی لیر چل گئی اور بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر ہر وقت مینس میں چلا جاتا ہے زیارت کلات مسلم باغ وغیرہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سردی میں ہماری لوگ بغیر گیس کے گزارہ کر رہے ہیں گیس و کام کی توجہ اس اہم مسئلے کے طرف آپ ایک رولنگ دے اس صدید سردی میں ہمارے لوگوں کو گیس میسر نہیں اونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موسم میں پاکستان بر سے کم سے کم توڑی بہت کٹ ہوتی کر کے کوئیٹا بالخصوص سونی لاکوں کو گیس کی پریشر میں اضافہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ آج کل کوئی منس چودہ تیرہ چودہ پندر تک چلا جاتا ہے اور وہاں پر انسانی زندگی بلکل گزارنے کے قابل نہیں وہاں پہ تو میری یہ درخواست ہے پوری ایوان سے کہ اس پر آج سارے ایوان بیق آواز ہو کے پیڑرل حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ گیس کی پریشر میں جہاں پہ مینس میں چل رہے موسم وہاں پر گیس کی جہاں سے بھی ہو بے شک کراچی سے ہو پنجاب سے ہو اول تو پاکستان میں یہ شک موجود ہے کہ جہاں سے گیس نکلتا ہے جس طرح ہمارے دوست روز روز اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ عام کے مقامی لوگوں کا حق بنتا ہے لیکن ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہو ہے لیکن اس شدید سردی میں تو کم سے کم یہ مطالبہ ہم کر سکتے ہے کہ برائے مہربانی وہ لوگ جو عرباب اختیار ہے جن کی اختیار میں ہے وہ ہمارے لوگوں پہ رحم کرے ہمارے لوگ سردی سے مر رہے ہمارے لوگ سردی کی وجہ سے میگریٹو کے چلے جاتے ہیں اور زیارت بالخصوص زیارت کے میں بات کر رہا ہوں زیارت میں اگر گیس پریشر اور انصاب کا تقاظہ بھی ہے جناب اس وکر ایک دوسرا اہم مسئلہ جو کہ میں بہت اہم سمجھتا ہوں ایک اس وقت بلشتان جو کہ ایک ذریعی صبح ہے ہمارے لوگوں کے ذریع معاش سارے ذراعت پر مبنی ہیں ہمارے لوگ جو سالہ سال محنت کر کے سیب کی سیب کو پسل تک پہنچ جاتے ہیں تو خاص کر جو ہمارے لوگوں کی سیب منڈی تک پہنچ جاتے ہیں یا تیار ہو جاتے تو ایران کی سیب آنا شروع ہو جاتے تو پھر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے اپنے سیب کو سٹور کر کے ایک موسم تک ایک سیزن تک چھوڑ دیتے کہ ایران کی سیب نکل جائے منڈی میں توڑا سا کم سے کم رش کم ہو جائے ہمارے سیبوں کو توڑا بہت کم سے کم مارکٹ مل جائے لیکن ہمارے یہاں پہ جو کہ اپنے ہی ٹیک ادار ہے اس صوبے کی ہمارے ملک بغیر ٹیکسز چوری چپ پھر میں امید رکھتا ہوں کہ بیق آواز ہو کہ پیڈرل گورمنٹ سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں اپنے سی بھی کافی ہے امپورٹ کرنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کیونکہ زمینداروں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے دنیا جہان میں اگر آپ دیکھے تو زمینداروں کو حکومت کے طرف سے بہت سپورٹ ملتی ہیں ہم تو سپورٹ دور کی بات ہے ہم ان کے جو محنت ہے وہ جو سالہ سال محنت کر کے ان کے موہ سے امنا والا چین لیتے ہیں تو یہ ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج پھرہ ایوان اس پہ بیس کریں اور اور پیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ایرانی سی پہ پلپور پابندی لگایا جائے شکریہ شکریہ دمار صاحب جی بسم اللہ سپیکر صاحب آپ کو ہمارے ذمہ دار ایک ممبر ہیں کوئٹر سے اس کی تعلق کے بہت جذباتی انداز میں ایک سو ستر ایک سو اسی دوستوں کے سپیٹ پہ بھول رہا تھا اور بہت بات ہیں لیکن اگری کلچر کا انہوں نے نام لیا پچھلے ادوار میں اگری کلچر جس کے پاس تھا وہ اس کو کلیر کرے اگری کلچر صرف نہ کرے زمرق کے پاس تھا اگر وہاں بے ذافتگیاں ہوئی ہیں تو اس کو کلیر کر بات کرنا چاہیے تو اس وقت اگری کلچر میرے ساتھ میں اس کو چلا رہا ہوں ابھی تک میں نے تو ایک مندے کا اپارنٹمنٹ کیا بھی نہیں سارے یہاں مجمع بیٹے ہوئے ہیں سارے صحافی بیٹے ہوئے ہیں اس طریقے سے جذباتی ہو کہ میں منسٹر کا پتلا جلا ہوں گا یہ کوئی کسی کو جلا نہیں سکتا ہے الفاظ کی چلا اپنی صحیح کریں یہ دیمے اور بڑے غر سے بات کرتے ہیں اس کے خیال میں یہی آواز ہے اسمبلی مقدس ایک ادارہ ہے سنجیدگی کے ساتھ احساس کے ساتھ فکر اور شعور کے ساتھ وہ الفاظ ادا کریں جس میں وزن ہو اور یہ کہ ہمارے امپی اے کے پوسٹ کہاں قانون میں لکھا ہے کسی امپی اے کو پوسٹ دیا جاتا ہے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے رول بزنس میں کہاں لکھا ہوا ہے کسی امپی اے کو پوسٹ دیا جاتا ہے ہاں میرٹ ہوتی ہے میرٹ ہوتی یہ یہاں تقسیم نہیں ہوتی کسی ڈسٹرک میں پوسٹ ہر منسٹر کو پانچ ماہ چہچے یہاں تقسیم کر دے دیں کدھر قانون میں لکھا ہوا تو اس لیے میں نے وضاعت اس لیے کی پچھلے زمروکت اگر وہ ہوتا تو خود جواب دیتا لیکن وہ چیز مہربانی بلیدی صحبات کریں شکریہ